ہمارے ہاں تو یہی سمجھتے ہیں ڈاکٹری انجینئر کے بعد کوئی پروفیشن نہیں جبکہ ماشاءاللہ لائم لائٹ کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہوتی وہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں تو یہ صرف ایک حکومت کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے ہر گومنٹ میں یہ ہر دور میں ہی ایسا ہوتا رہا ہے تو جب آئینہ دکھاتے ہیں تو جو حاکم ہوتے ہیں وہ برا مان جاتے ہیں یہاں ہر بندے کو مسئلہ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دکھائیں سچ دکھائیں لیکن وہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے تو آپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب کو جتنی قبرج بلی شاید ہی کسی آپوزیشن کے بندے کو یہ نسیب ہوئی ہو سچ جو ہے نا پوری طرح سے وہ تو آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں یہی تو بدکسمتی ہوئی کہ وہ صحافت جو تھی جس کو اپنے اصولوں کے بنیاد پر غلط بات کو غلط کہنا چاہیے تھا اور ٹھیک بات کو ٹھیک کہنا چاہیے تھا وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی کہیں سپورٹس کے چیئرمن شیپ ملی پی سی بی کی کسی جگہ کچھ بہتہ آشا کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا جو پسے پردہ خوبتیں اور جو سامنے جو چینلز مالکان کی طرف سے دونوں کو کیسے بیلنس کرتے تھے ڈائریکٹر نیوز کی پوزیشن اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہر وہ توپ کے نیوز بریک کرنی ہے کیسے یہ خالی یہ نہیں ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف قسم کے پریشرز آتے ہیں ایون مذہبی جماعتوں کی طرف سے کسی بھی جماعت کو دیکھیں تو بلا استثناء یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب نے اپنا اپنا بویا کاٹا ہے سب نے اپنا اپنا تھوکا چاٹا ہے اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سما سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد افتخار خان پروگرام مہمان خاص کے ساتھ آج کا جو مہمان خاص کا یہ سپیشل اپیسوڈ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے علاوہ جو ہمارے صحافتی جو تنظیمیں ہیں یا جو ہمارا صحافتی شعبہ ہے ان کو جو درپیش پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی چیلنجز سیکیورٹی تھریٹس اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان صحافیوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے یہ کس حد تک اس بات میں صداقت ہے آج ہمارے مہمان خاص کی جو خاص مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں وہ کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں اگر ہم الیکٹرونک میڈیا کی بات کریں یا پرنٹ میڈیا کی بات کریں نیشنل چینل کی بات کریں یا پاکستان کے لیڈنگ پرائیوٹ چینلز کی بات کریں یہ شخصیت کسی بھی تعرف کے اس لحاظ سے محتاج نہیں کہ تمام چینلز کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے ایس فاؤنڈر نہ صرف فاؤنڈر بلکہ ایس ڈائریکٹر نیوز اور ٹیکنیکل شعبے جتنے بھی ہیں ان کے اندر صرف نہ صرف ایس ڈائریکٹر کام کیا بلکہ ان کو ٹرینڈ بھی کیا پاکستان کا لیڈنگ چینل اگر قومی سطح پر دیکھیں نیشنل چینل دیکھیں تو پی ٹی وی ہو اگر ہم پرائیوٹ چینلز میں دیکھیں لیڈنگ چینلز میں جیو ایکسپریس اسی طرح دنیا یہ بے شمار چینل جو پاکستان کے اس وقت لیڈنگ چینلز ہیں اس کے یہ نہ صرف فاؤنڈر ہیں بلکہ ڈائریکٹر نیوز بھی رہے اور پاکستان کی سیاست کے اوپر پاکستان کے حالات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں لکھتے بھی ہیں لیکن آج ان کی مہربانی ہے کہ اپنی مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا اور آج ہمارے درمیان اس پروگرام کی زینت ہیں میری مراد جناب عمران میر صاحب اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنی گونہ کو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت حالات بھی اور دوسرا ساتھ ساتھ جو چینلز کو بھی یہ صاحب کا دور حکومت میں کافی مسائل درپیش رہے اور صحفتی شعبہ جہاں پاکستان میں بہت ایکسپینڈ بھی کیا ہم یہی سے اس بات کا آغاز کریں گے بعد میں ملکی ایشیوز پر بات ہوگی کہ اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے ہمارے ہاں تو یہی سمجھتے ہیں ڈاکٹری انجینئر کے بعد کوئی پروفیشن نہیں جبکہ ماشاءاللہ لائم لائٹ کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہوتی وہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں آپ نے بطور انیلسٹ آپ نے بطور ڈیریکٹر نیوز آپ نے بطور انکر ہر جگہ ماشاءاللہ کام کیا ہے بہائنڈ دا سکرین بھی اور سکرین پر بھی تو عمران صاحب اس حوالے سے بتائیں کہ جو ہماری نوجوہ نسل اس پروفیشن کو اڈاپ کرنا چاہتی ہے وہ کیا سٹیڈیز کے حوالے سے یا وہ کن شعبہ جات کے اندر اس کو اپنائے کہ تاکہ وہ اس شعبے کو اڈاپ کر سکے اور آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ شعبہ جو ہے وہ کس حد تک کارگر ہے اگر اس حوالے سے دیکھیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اچھا مجھے تھوڑی سی اجازت دیں اگر آپ کا سوال جواب دینے سے پہلے میں آؤں آپ نے ذکر کیا کہ صاحب کا حکومت میں میڈیا کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو میں تھوڑا سا اس کا ذرا بیک گرونڈ بتا دوں بلکہ اس کی بات کو بڑھا دوں تھوڑا سا کہ یہ صرف صاحب کا حکومت میں نہیں مجھے تیس سال سے زائد ہو گئے پرنٹ میں بھی بہت عرصہ گزرا اور بیس سال سے زائد الیکٹرونک میڈیا میں گزر گئے پرائیوٹ چینلز میں گزر گئے تو یہ صرف ایک حکومت کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر دور میں ہی ایسا ہوتا رہا اور خاص طور پر پاکستان میں دنیا بھر میں چیلنجز تو ہیں میڈیا کو لیکن خاص طور پر پاکستان میں یہ چیلنجز زیادہ ہیں وہ اس لیے کہ آپ اگر گورنمنٹ ظاہر ہے جب آتی ہے حکومت سنبھالتی ہے تو لوگ تنقید کرتے ہیں میڈیا ہی کیونکہ ایک ایسا ہے شعبہ ہے جو صحیح اوپلیشن ہے جس نے آئینہ دکھانا ہوتا ہے ہمارا کام ہے ہم نے آئینہ دکھانا ہے تو جب آئینہ دکھاتے ہیں تو جو حاکم ہوتے ہیں وہ برا مہنگ جاتے ہیں اور یہ استثناء کسی ایک گورنمنٹ کو حاصل نہیں ہے مطلب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے صحافت کا آغاز کیا تو اس وقت زیادہ حق صاحب کا دور تھا صحیح تو تب تو خیر تھائی مارشاللہ تو گلہ کس سے کریں لیکن اس کے بعد بے نظیر صاحبہ آئی پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے پھر آپس میں باری باری یہ کمتیں بدلیں ٹوٹیں ایسا ہی رہا محملہ میڈیا کے اوپر دباؤ ہی رہا بہت ساری بات کٹ رہا ہوں یاد ہوگا جیو کی لانچنگ مشرف صاحب بڑے خوش تھے کہ جیو لانچوں نے جا رہا ہے بہت سارے چینلز کو اجاز دی بلکہ وہ بہت عرصہ تک اس کا کریڈ لیتا رہے کہ دیکھیں جی پاکستان میں تو کسی نے میڈیا کو آزاد نہیں کیا میں پرائیوٹ چینلز کو لے کے آئے ہوں اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی لیکن جب میں نے کہا جب وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ میڈیا ہوئی میڈیا جب آئینہ دکھاتا ہے تو پھر بڑے بڑے حکمران جو ہیں وہ برا مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کا سچ دکھایا جائے یہاں ہر بندے کو مسئلہ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دکھائیں سچ دکھائیں لیکن وہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے وہ جو میری مرضی کا سچ ہے باقی کا حصہ آپ مت بتائیں یہ ساروں کو پتا ہے یہ اتنی لمبی کہانی الیکٹرونک میڈیا میں جب آپ دیکھیں بیس سال ہو گیا اور بیس سال میں جب ہم نے دو ہزار دو میں جیو شروع کیا تھا میں اس کی جو پائنئر ٹیم ہے اس کا فاؤنڈر میمبر بھی ہوں کہ اس وقت سے لے کے وہ ایک چینل تھا جو پرائیوٹ آیا اس کے بعد آہستہ 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 چینلز نکلتے گئے اور اب تو بہتہچہ چینلز ہیں نیوز چینلز ہیں کافی سہرے ان کا عام آدمی تو کہتا ہے جی اس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دور حکومت میں مشکل یہی آئی کہ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ بہت میڈیا کی آواز گھنی نہیں چاہیے میری آواز آنی چاہیے آج بھی دیکھ لیں بڑی تکلیف دے بات ہے کہ مطلب جب ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک جمعہ شکوا کرتی ہے کہ یہ میرا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اپنے دور حکومت میں کیا کرتے ہیں اور اسی طرح سے پچھلوں کو کوئی استثناء نہیں ہے انہوں نے بھی ایسے کیا ہمارا گلہ گھنٹا ہم تو بڑی پوزیشنوں پر تھے اس لیے کہ ہمارے ساتھ براہ راج جو ادارے ہیں جو جتنے بھی سیبل ادارے ہیں ان کا رابطہ ہوتا ہے ظاہر ہے ڈائریکٹر نیو سے واسطہ پڑتا ہے ان کا کہ ایڈیٹوری لی کو چیز بتانے ہی کرنی گورنمنٹ نے وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ تو پورا پھر آپ کو پتا سارا دباؤ ڈالتے ہیں ہر طرح کا ہوتا ہے اچھا میر صاحب وہ سوال تو میرا وہیں رہا اس کو تو پھر انشاءاللہ ہم تو راتیں پیکا ایکٹ آیا تھا یہ لاس ٹینئور میں تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں تک قدگن لگائی جا رہی تھی ہمارے ازادی صحافت پر اصل میں بنیادی بات افتخار صاحب یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے وہ پیکا آرڈینیس ہو یا کسی اور نام سے ہو ہر دور میں میں نے کہا زہو لکھ سے دور سے لے کے چلا رہے ہیں بینظیر صاحبہ کا نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا یا بعد میں ابھی عمران خان صاحب کا جتنے ادوار گزرے ہیں جب کوئی گورنمنٹ میں آتا ہے اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اپوزیشن میں وہ چاہتا ہے کہ میری کبرج کی جائے دیکھیں اس میں بالکل اگر دیانت دارانہ رائے دی جائے تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب کو جتنی کبرج ملی شاید ہی کسی اپوزیشن کے بندے کو یہ نصیب ہوئی ہو بلکہ گورنمنٹ کا گلہ تھا اس وقت جو سیٹنگ گورنمنٹ کی اس کا گلہ تھا کہ دیکھیں جی ان کو پورا پورا دن کے لیے سٹیج دیا جاتا ہے لائیو کبرج ہوتی ہے سارا لیکن وہی عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو وہ نہ خوش تھے وہ مطلب صرف اتنے لوگوں سے خوش تھے اتنے چینل سے صاحبیوں سے خوش تھے اتنے اینکر سے خوش تھے انہوں نے یوٹیوبرز بھی پیدا کر لیے ایسے کہ جو صرف ان کی مدہ سرائی کریں بلکہ اچھا دیکھیں آئینہ اسی لیے میڈیا کو کہتے ہیں کہ اس کا کام ہے کہ جہاں بات جتنی درست ہے اس کی ستائش بھی کریں بتائے لوگوں کو ہاں کہ یہ بات درست ہے ان کی اور جہاں پہ بات غلط ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی میڈیا کی ذمہ داری ہے خبروں میں کریں چاہے تجزیوں میں کریں کسی بھی شکل میں کریں تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں لیکن اب تو بدکسنتی سے ایسا آپ نے اصل میں موضوع ایسا چھڑ گیا ہے کچھ سے کہتے ہیں دل کی بڑا آس نکال لے کے لیے بھی پھر وہ کہتا ہے اب تو صورتحالی ہو گئی کہ آپ سچ جو ہے نا پوری طرح سے وہ تو آپ بول بھی نہیں سکتے آپ کی جان کو خطرات چھروع ہو جاتے ہیں کہ جب آپ پوری طرح سے سچ بولے اور ہمارے لیے آپ نے ذکر کیا یہ بھی تھوڑا سا اس کو میں چھیڑ دوں کہ ہمارے ملک میں صحافیوں کو یہ تھرٹس باقی ملکوں کی نشبت زیادہ ہیں اور اس کی مثال ہے کہ پچھلے بیس سال میں اگر آپ دیکھیں صرف بیس سال میں اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا اور خاص طرح پر کراچی میں کتنے سارے شہر میں یہ یہ آل ہے کہ جہاں جہاں بھی ہوا صحافیوں کے قتل ہوئے قتل ہوئے کہ چھوٹی سی بات پسان نہیں آئی پتہ لگا کہ اس بچارے کی مظلومی اس کی لانش ملی ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں وہ کسی بھی چیز کے آپ کو جو نہیں آئی پسان جس بھی چاہے وہ کوئی ادارہ ہو چاہے کوئی سیاسی شخصیت ہو یا کوئی اور ہو جہاں جہاں یہ چیزیں پسان نہیں ہوگی لیکن میر صاحب کیا یہ تصور کرتے یا یہ سوچتے یا یہ سمجھتے کہ جہاں افتخار چودری کے دور سے جوڈیشل ایکٹیوزم آیا تھا میڈیا میں بھی کچھ ایسا ایکٹیوزم ہے کچھ چیزوں کو بہت کچھ چینلز ایکزجریٹ کرتے ہیں کچھ چینلز نے بیڑا اٹھایا خاص جماعتوں کا جس طرح کچھ چودری صاحب کا چینل اگر وہ اس میں پرموٹ کر رہا ہے اگر سلمان اقبال صاحب کا چینل دوسری گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے کچھ بیلنس پروگرام دے کے چال رہے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی کچھ ایکٹیوزم ہے یہی تو بدکسمتی ہوئی کہ وہ صحافت جو تھی جس کو اپنے اصولوں کے بنیاد پر غلط بات کو غلط کہنا چاہیے تھا اور ٹھیک بات کو ٹھیک کہنا چاہیے تھا وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی آپ دیکھیں کسی عام آدمی سے جا کے سیڈپ پر پوچھ لیں اس کو دیفنڈ ہی نہیں کر سکتے میں بات اور صحافی اس کو دیفنڈ نہیں کر سکتا آپ کسی عام آدمی سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو چینلز کے نام دیکھے کہے گا کہ جناب یہ چینل جو ہے اس کی لائن یہ اس کے ساتھ ہے اس چینل کی لائن اس کے ساتھ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چینلز ہیں ان کی لائن اتنی واضح ہے لیکن اتنی واضح ہے کہ آپ ان کے اوپر لیبل لگا سکتے ہیں کوئی بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں پچھلے دور میں کوئی کسی کے ساتھ تھا دوسرے دور میں میں نام نہیں دیتا کسی لیکن اس میں اس تصناہ کسی کو حاصل نہیں نہیں معافی بدقسمتی اچھا پھر ان اداروں میں جب اداروں نے سائیڈ لی یعنی ان میڈیا ہاؤسز جو ہیں انہوں نے سائیڈ لینی شروع کی جب سیاسی جماعتوں کی اور اس طرح سے جو نظریات کی تو پھر اس میں کیا ہوا کہ ان میں بیٹھے جو آگے انکرز تھے انہوں نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے اور وہ فائدہ کی سیاسی تقررین بھی ہوئی ساری سارا کچھ ہے سیاسی تقررین بھی ہوئی مالی فائدہ بھی اٹھایا ہے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہیں سپورٹس کے چیئرمن شیپ ملی پی سی بی کی کسی جگہ کچھ بہتہ شاہ میں پھر میں نہیں کہتا ہوں کہ چونکہ میری میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ سارے اداروں میرا ہمارے دوست ہیں کلیگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن اس میں شاید ہی ہے کہ کسی کو استثناء ہو جس نے اپنا بالکل کھڑے ہو کے حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کے صحیح بات کی ہو اور پھر جن جن لوگوں نے صحیح باتیں کی بھی ہیں اگر پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا اور چھوٹا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے یہ بھی نخوش ہے یہ بھی نخوش ہے آپ نے بھی نخوش تو بیگان نے بھی نخوش یعنی وہ اس طرح کا حساب ہے کہ اس میں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک بات جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں گے دوسرے ناراض ہو جائیں گے جب اس کی اگر کوئی غلط بات ہے آپ اس کو غلط کہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا وہ کہے گا یہ آپ نے یہ کہہ میرے پہ کی کر دیا میرے صاحب بطور دیریکٹر نیوز جب ماشاءاللہ لیڈنگ چینلز میں آپ نے کام کیا کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا جو بسے پردہ قوتیں اور جو سامنے جو چینلز مالکان کی طرف سے دونوں کو کیسے بیلنس کرتے تھے دیکھیں بنیادی بات کو سمجھیں دیریکٹر نیوز کی پوزیشن اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہر وقت توپ کے موں میں پروگرامنگ اپنا ایک ٹائم ہوتی ہے سلوٹ ہے اس نے آنا ہے چوبیس گھنٹے سکرین جو چلنی ہے ایون پروگرام بھی چل رہے ہیں تو نیوز کی سکرین آپ کی چل رہی ہے ٹکرز کی شکل میں چل رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی کانٹنٹ آن ائر جانا ہے چوبیس گھنٹوں میں تو دیریکٹر نیوز سمجھ دار ہوتا ہے چاہے ظاہر ہے اس نے سونا بھی اس نے کھانا بھی کھانا ہے اس نے آگے پیچھے بھی جانا ہے انسانی کی پیلیتے بھی اپنی ضرورتوں تک کہتا ہے تو اس نے اپنا دینا ہے ٹائم تو وہ ٹھیک ہے بیسے تو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی لیکن ڈیوٹی ہوتی دیریکٹر نیوز اس کی ڈیوٹی ہوتی فور بائی سیون تو وہ ٹوئی فور بائی سیون کے ساتھ مطلب فیزیکلی بھی اس کو کچھ بارہ چودہ گھنٹے دفتر میں بیٹھنا پڑتا ہے چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی پریشرز کی میں نے کہا نا پریشرز تو آتے ہیں دونوں طرف سے آتے ہیں مالکان کو شکایت لگاتے ہیں کوئی دیکھیں جی یہ ہمیں دبا دیا پھر آپ مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں تو پھر خالی یہ نہیں ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف قسم کا پریشرز آتے ہیں ایون مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ یہ میں نے کہا نا کہ اس میں بالکل جس کو جو بات پسند نہیں آتی آپ کی اور اب تو حالت یہ ہوگی ہے چونکہ اب سوشل میڈیا بھی آ گیا اب وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے پلیٹفارمز ہیں کہ جن میں کوئی ان کا ذابطہ اخلاق یا وہ چیز ایسی نہیں ہے یہاں تو پھر ہم دیکھیں نا ہم ٹی وی پہ گالی نہیں دیتے حدود و قیود کے پابند ہیں پابند ہیں غیر اخلاقی زبان کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو کوئی ایسی کچھ چیز بیچ میں نکل جائے تو وہ الگ سے بات ہے لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایک اس میں دارہ کار میں رہا جائے لیکن سوشل میڈیا پلیٹفارمز تو آزاد ہیں جہاں تو گالی ہیں یہاں تو لوگوں کی فیملیز تک پہنچ جاتے ہیں آپ کو کسی کا موقع پسند نہیں آیا آپ نے اس کی ایسی کی تحصیح پھیر کر رکھ دی آپ اس کی فیملی تک پہنچ گئے ہیں تو یہ بڑا خطرنا اور بیچ صاحب اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ صحافی ایسے تھے جنہوں نے دشت و دش سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دھڑا دیے گوڑے ہم نے انہوں چینلز بدل بدل کے بدل بدل کے بدل بدل کے اپنے آپ کو صحافی بھی کہلواتے ہیں مختلف پروگرامز کے اندر وغیر یہ دیکھیں کومیڈی شوز بھی کرتے ہیں اب انہوں نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فرم سنبھال لیا کہ لائکس بھی ملتے ہیں سپانسرڈ بھی ہیں کافی فائدہ ہیں پیٹ کانٹنٹ ملتا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ چینلز کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا فیوچر میں بھی اچھا بڑی مزہ کی بات آپ نے کیا آپ نے کہا میں یہی کہتا ہوں کہ ایک الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے بعد اب جب سوشل میڈیا پلیٹ فرمز آگئے یوٹیوب وغیرہ خاص طور پر اب اس میں دیکھیں سٹیکس کیا ہے سٹیکس ہے پیسہ سب سے پہلے بلکل ایسی ٹھیک ہے اور دوسرا ساتھ میں آپ کو ملتی ہے شہرت کا بھوم ملتی ہے جو آپ کو مطلب سال ہا سال لگے کسی چیز میں اب یہاں پہ یوٹیوبرز نے یا آنکرز نے کیا کیا اب اس میں وہ اس رو میں بہ گئے وہ کھڑے نہیں ہو سکے سچ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم پہ کوئی جماعت جو ہے وہ ٹکڑی ہے اس کی فالنگز بہت زیادہ ہے تو زیادہ تر انکرز نے کیا راستہ اختیار کیا آسان راستہ اختیار کیا انہوں نے بجائے سچ بتانے کے یا ان کی باتوں پہ بھی جہاں تنقید بنتی تھی کرتے ٹھیک ہے آپ بتائیں ساری چیزیں کریں انسان ہے کمزوری ہوتی بھی ہے انیس سنید قابل برداشت ہے اس کی معافی بھی دی جائے لیکن اس میں کیا ہوا کہ آپ نے سائیڈز اتنی زیادہ لے لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل ہاں پارٹی بن گئے اس میں کیا ہوا کہ آپ کو لگا کہ یار میں اس کے حق میں بات کروں گا نا تو یہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے یوٹیوب میری کا جو ہے کانٹنٹ شیئر ہوگا اور اس کی تعداد ہو جائے گی ملینز میں ملینز کا مطلب ہے آپ کو بھی ملینز آ رہے ہیں تو وہ سٹیکس اتنی ہائے ہوگی دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور بڑی تکلیف دے شاید چند دن پہلے ایک کوئی ٹویٹ میں بھی اور میں نے فیس بک پہ بھی لکھا بھی تھا کہ اینکرز خاص طور پہ جو ہمارے جن کو ذمہ داری کا سب سے زیادہ کرنا چاہیے تھا اور کیا بھی وہ اس روہ میں اتنا بہ گئے کہ وہ جو اینکرز تھے جن میں سے بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹ بھی تھے اور بہت سارے جو اس تربیت کے مرحلے سے بھی گزرے جن کے اپنے ہاتھوں سے آگے لے کے آئے وہ اس جب آئے تو وہ کیا تھے چونکہ عام آدمی کے پاس یہ شاید معلومات وہ ولی نہیں ہوتی جب آئے تو ہم تو جانتے ہیں کیا تھے اور آج دس بارہ پندرہ سال بیس سال کے اندر اندر ان کے پیچھے کیا کچھ کھڑا ہو گیا وہ آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتا ہے میرے ہاتھوں کے تراشے پہ پتھر کے سنم وہ میں کہتا ہوں وہ کروڑپتی نہیں ہے اب کچھ کیٹیگریز تو ایسی ہیں جو عرب پتی میں چلیے کروڑپتی بھی ترم بڑی ہوتی تھی موٹی کے لیے مرلہ سہیچ ہے جو کلمکار ہے جو لکھنے والا ہے یا جو آپ لکھنے والوں کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں لکھنے والی تو اپنی سائٹ پہ رہ گی جو آپ ٹی وی پہ آکے بات کرنے والے ہیں لیکن وہ ہوا کہا کہ وہ جیسے وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کلم بیچتے تھے تو آج اپنی زبان بیچتے ہیں وہ زبان بیچتے ہیں وہ باتیں بیچتے ہیں وہ ایک ایسی چیزیں ایک ایسی آپ کو سٹوری سنتے ہیں کہ جو ایجسٹ تو کہیں نہیں کرتی لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو فالنگ ملتی ہے آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ یوٹیوب کا ایک پورا میکنیزم پورٹائزیشن کا ایک میکنیزم ہے آپ کو پیسے میں آپ حیران ہوں گے کہ جو جن کے ملینز میں فالورز ہیں جو بڑے بڑے جو اس وقت ہیں میڈیا کے پلیٹفارم سے آ رہے ہیں آپ حیران ہو گئے اب تو ان کی یوٹیوب کی انکم جو ہے وہ ایک کروڑ سے اوپر جا رہی ہے وہ چینلز پر کیسے واپس جائیں وہ اب پھر پھر اور بھی ہے کہ دیکھیں ایک طرف آپ حکومت پہ تنقیبی کرتے ہیں ایک طرف آپ حکومتوں پہ آپ کے کہتے ہیں کہ یہ بڑا درس دیتے ہیں آپ کے اس طرح سے ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ان کا پرائیوٹ لائف میں ان کا اپنا کرو فر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے مطلب عام ایک انسان کے لیے ہم جب کہتے تھے کہ یہ لینڈ کروزرز میں گھونا ہم کہتے تھے یہ جاگیرداروں بڑے بڑے سیاستدانوں یا اشرافیہ کا یہ کام تھا آج ہمارے انکرز دیکھیں وی ایٹ میں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں جن کے آگے پیچھے جناب جیسے کہتے ہیں وہ ڈالے چلتے ہیں کیا ہو گیا ایسا آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑھیں آفس کے اندر آتے ہیں تب بھی ایسی صورتحال ہوتی آفس کے باہر ہوتے ہیں تب بھی یہ آپ بھی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھی پروٹوکول ہم دیکھیں ہیں ٹی وی چینلز پر ویڈیوز دکھاتے تھے یہ پچاس گاڑیاں کسی کے ساتھ جاری ہیں بڑا ظلم ہے جی یہ تو سرکاری پروٹوکول ہے کسر نہیں چھوڑی عمران میر صاحب اگر ڈائریکٹر نیوز صحافی یا ایسی طرح انکر نہ ہوتے تو کیا ہوتے مجھے لگتا ہے شاید میں یہ ہوتا یعنی پیشن ہے ایڈکسن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید وہ انسانی فطرت میں کچھ ہوتی ہیں چیزیں کہ شروع سے ہی میں کچھ چیزیں دیکھتا تھا دوسروں سے اپنے ساتھیوں سے بھی الگ ہو کے تھوڑا سا سوچتے تھے کچھ چیز آنی خبر اس کی تجسس میں رہنا کہ یار یہ خبر ہے پھر ظاہر ہے جنہیں استادوں سے سیکھا تو ہمیں جو چیزیں سکھائی گئیں اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی خبر کی تصدیق جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے ایک سے دوسرے سے تیسرے سے پھر بھی اپنی اکل بھی استعمال کرنی ہے کہ یار یہ ہو بھی سکتا ٹھیک کے نہیں ہو سکتا یعنی ایک دفعہ رکھ کے ایسے وائرل ہو گیا اس کے لکھ ہوں اس کو لوگ شیئر بھی کر رہا ہے اور کسی نے یہ ذہبت نہیں کی کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی اس کے پیچھے صداقت کتنی ہے اس بات کی اس کانٹنٹ کی صحت کتنی ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک بھی آئے کے نہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا آپ دیکھیں نا ڈینجرس کام کے پولرائزیشن ہے اب اتنی شدت سے ہے کہ سارے ایک دوسرے پہ جگت بازی کر کے خوش ہیں جتنی پارٹیوں کے فالورز ہیں ہر ایک کے ظاہر ہے فالنگ ہے اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہے کسی کو اس میں نہیں رہنے چاہیے کہ ہر جماعت کی ایک اپنی فالنگ ہے کسی کی زیادہ ہے کسی کے کام ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک وہ ہے لیکن ہر بندہ اس کا فالور اسی میں خوش ہے اسی ڈومین میں اس کو جو چیز آ رہی ہے وہ شیئر کرنے کے لیے وہ پھینکے جا رہا ہے وہ اپنا فرض سمجھ کے نبھائے جا رہا ہے اور وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ معاشرے کے لیے اور یہ ہم سب کے لیے اچھا پھر ان سب چیزوں سے ہٹ کے میں یہ کہتا ہوں کہ بطور انسان بطور مسلمان ہمارے لیے ہمارے دین نے بھی کچھ پیرامیٹرز دی ہے یہ تو چلے ہوگے خبر کے حوالے سے اور خبر کے حوالے سے پیرامیٹر تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی بات کہی گئی کہ آپ کے پاس کوئی خبر اگر آئے تو بھئی اس کی کم از کم اس کی جو ہے وہ تصدیق تو کر لیا وہ جانتو لیا کہ وہ خبر ٹھیک بھی آ لیکن آپ کون ہیں اس چیز پر آتے ہیں کیونکہ چینلز نے ہیڈ لائنز کی جگہ جب سے بریکنگ نیوز نے لی ہے نا اس نے نہ صرف نیوز کو بریک کیا بلکہ بہت سارے رشتوں کو بھی توڑ دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک بھائی اگر ایک پارٹی میں لیڈنگ پر ہے دوسرا دوسرے میں ہے اور ایک ہی چینلز پر بیٹھے وہ اختلاف رائے ایک متشدد انداز میں ریٹنگ کے چکر میں لوگوں کو لڑا دیا اشتہال اتنا پیدا ہوا ہے استرابی کیفت پیدا ہوئی معاشرے کے اندر ادم برداشت آیا کیا آپ نہیں سمجھتے ہیڈ لائنز کا دور اچھا تھا جب پی ٹی وی میں ہیڈ لائنز صرف چلتی تھی یا شہ سرخیاں بڑھتے تھے اب یہ بریکنگ کے چکر میں چینلز ریٹنگ میں آگے نکلتے ہیں بغیر تصدیق یہ خبر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے خبر بریک کی اس ٹرینڈ کو آپ خطرناک ہیں تو صبر کرتے ہیں معاشرے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم آرے معاشرے میں ہم جن معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں نا وہ ہم سے ایک تو بیسی آگئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ میڈیا میں بھی ظاہر ہے جب باقی شعبوں میں ترقی میں وہ ہم سے آگئے ہیں تو یہ شعبہ بھی کوئی پیچھے تو نہیں رہ جائے گا بہت آہ کیونکہ معاشرے جب ترقی کرتے ہیں تو اس کے سارے شعبے کٹھے ترقی کرتے ہیں اگر زوال میں جاتے ہیں تو سارے شعبے زوال میں جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اکثر لوگ ہم سے بحث بھی کرتے ہیں میں آگے سے میرا آرگومنٹ ہی ہوتا ہے بعض وقت ہوتا ہے جیسے عام بات کریں اگلیا ٹھیک ہو جائے تو اس ملک کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اگر فوج ٹھیک ہو جائے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے کوئی کہہ گا یہ میڈیا ٹھیک ہو جائے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ الگ سے کسی ایک دارن معاشرے کے اندر ٹھیک ہو کے معاشرہ ٹھیک نہیں ہونا ہے ساری یہ کائیوں کا درست ہونا ہے ساری کائیاں اپنی اپنی جگہ پہ جب اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے ملک میں رول آف لاؤ کیوں یہ لفظ یہ بار بار بولا جاتا ہے رول آف لاؤ جو ہے نا جب یہ رول آف لاؤ ہوگا تو مجھے پتا ہے کہ جو بھی پرائیم نیسٹر ہوگا وہ ایکس بائی زی کوئی بھی ہوگا تو وہ اپنے دائرے کے اندر رہے گا اس کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ قانون کی آئین کی پاملی کر سکے چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو چاہے وہ میڈیا میں ہو پھر کسی کی بدماشی نہیں چل سکے گی اب یہاں پہ ہو کیا گیا کہ پاکٹس بن گئی ہیں ہر جگہ پہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کسی کی چھوٹی ہیں کسی کی بڑی ہیں بدماشیاں چل رہی ہیں پورا زور چلتا جہاں جس کا وہ دباتا ہے اسی طرح سے چلتا ہے تو یہ کسی نے الگ سے ہو کہ کوئی ایک شعبے نے ٹھیک نہیں ہونا یہ اوورال اور اوورال اچھا میں بنیادی طور پر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب حکومتیں بنتی ہیں نا دیکھیں ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں نا ظاہر ہے میرے ووٹ سے یا آپ کے ووٹ سے یا کسی کے ووٹ سے کوئی بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے بلکل ایسا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو چاہے وہ پی ایمل سے ہو چاہے تحریک انصاف سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو ظاہر ہے ان کی اپنی اپنی فالنگ ہے وہ وقت کے ساپ سے کبھی بڑھتی رہتی ہے کبھی کام ہوتی رہتی ہے وہ اپنا اپنا اس کا ایک رائٹیری ہے لیکن ظاہر ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں لوگ تو جب اقتدار میں جب لوگ آتے ہیں نا اصل میں ذمہ داری تو وہاں بنتی ہے کہ جب اقتدار میں کوئی جماعت آتی ہے خاص طور پر اس جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے پھر اس کو لیڈ کرنے والے وزیراعظم کی ذمہ داری بنتی ہے جو اس ملک کا چیف ایکجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو درست سمت میں لے کے چلے وہ اگر وہ اس چیز کو لے کے نہیں چلے گا جب بنیادی طور پر وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر تو ہم ایسی گھونگتے رہیں گے یہ جو فائر فائٹنگ ہے نا یہ جب تک لگے رہیں گے نا یہ اگلے پیس تیس چالیس سال کیا ہزار سال بھی لگے رہے ہیں ہم کسی اس سے باہر ہیں میں خود بڑا شدید قسم کا ناکد رہا پچھلی حکومتوں کا اس لحاظ سے کہ انہوں نے لے پاپ ہوتی کے کام تو بہت کی ہیں لیکن بنیادی طور پر جو اس معاشرے کو جو اس قوم کے لیے بہتر ہے نا کہ بنیادی اصلاحات کرنا اس نظام کے اندر چیزوں کو بہتر ہی کرنا ہے ساری چیزوں میں سارے شعبوں میں سارے شعبوں میں وہ کسی نے واقع میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کو نعمت کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اچھے حمران ہوتے ہیں یہ میری طرف سے ایک نعمت ہے کہ میں جو عطا کرتا ہوں کسی قوم کو جو اچھا معاشرہ ہے اس کی تعریف بھی اگر دیکھیں تو دین کی روشنی میں بھی آتی ہے کہ جہاں پہ عدل ہوتا ہے اگر عدل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا معاشرہ نہیں ہے آپ ان کے لیے چند ایک چیزیں بنا دیں دو چار چیزیں ایسی لے ہیں پوجیکٹ لے ہیں جس کے آپ آپ کے لوگ تو خوش ہو جائیں وقتی طور کے لیے لیکن یہ لانگ ٹرم ایسی چیز نہیں ہے جو سسٹین کر سکے اور اس کا نتیجہ یہ دیکھئے کہ یہ ساری جماعتیں مختلف عدوار میں چاہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں حکومت ملی یا جیسے بھی ملی وہ حالات وہ لبی ایک بحث ہے آگے سارا اس میں میں نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے کہ وہ بنیادی نظام کے اندر جو اصلاحات چاہیئے اس ملک کو اس کی طرف کوئی آتا ہی نہیں کہ بھائی مجھے نظام عدل بھی درست کرنا ہے میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب نوازشری صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو وہ جگہ جگہ ظاہر ہے وہ یہ ان کا سیلسی نیرہ تارہو گیانیا لے کے پھرتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا اور انہوں نے تنقید کی بڑی شدید کئی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا جب ان کے سلاح تو میں نے اس وقت بھی لکھا میں نے کہا بھائی تو آپ کو چاہیے تھا اتنے عرصے سے آپ اقتدار میں تھے تو عدالت کا نظام ایسا ٹھیک کر کے جاتے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو انصاف ملتا اور اپنے دور میں نیب رکھی اور بعد میں کچھ دن ہم ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹیل ہے نا میں تو پرنسپل کی بات کر آج بھی خان صاحب خان صاحب کو پونے چار سال اللہ تعالی نے دیئے میں اس وقت دیکھیں جس دن اقتدار ملا کہا میں نے کہا آج جواب دعی کا وقت چروع ہو گیا اللہ کے ہاں ابھی یہ آپ ان پونے چار سال کا آپ نے جواب دینا ہے اللہ کے ہاں ابھی اور عوام کو تو ظاہر ہے جب تک دنیا میں وہ دینا ہی دینا ہے ووٹ لینا آپ نے سارا چیزیں لینی ہے تو یہ چیزیں درست کریں تاکہ کل کو آپ بھی یہ نہ کہتے پی رہے کہ یہ ندالتوں سے مجھے اور آج دیکھ لیں وہی ہی ہوا کہ آج مطلب وہ بات شروع ہو رہی ہے ڈسکس ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ اشارہ ماشاءاللہ اتنے مہینوں سے آپ لکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے جو مارچ اور اپریل میں ہوا رمضان کے اندر ہوا ایک اس وقت رمضان میں پاکستان بنا تھا اور ایک اس وقت یہ سوکالڈ نیا پاکستان جسے کہتے ہیں وہ مندم ہوا ہے تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو بہانوتی کا کمبہ بنا ہے اس کے ذمہ داران ہماری سیاسی جماعتیں ہی ہیں یا کہ بیرونی اناثر اس میں کار فرمائے ہیں دیکھیں میں اس کا جواب ذرا اور طرح سے دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آجے باہر ہم لوگ جب مذہب کی بات آتی ہے نا تو ہمارے جتنے مذہبی لوگ ہیں نا مذہبی لیڈر ہیں خاص طور پر وہ مسلمانوں کی کتائیوں کو ان کی نلائکیوں کو ان کی بدعملیوں کو کیا کہا کہ دفاع کرتے ہیں وہ جی یہودیوں کی یہ سازش ہے وہ بھئی یہودی ہیں ہمارا آس پکڑ کے دے چھوڑ کے گئے ہاں بھئی اپنے کرتو جب تک ٹھیک نہیں ہم کریں گے نا تو یہ دوسروں کی سازش کا سہارا لینا ٹھیک elements دنیا میں ہوتے ہیں اس کو totally اس کا انکار نہیں کرتا کہ دنیا میں وہ بھئی سازشیں بھی کرتے ہیں سارا کچھ ترینے ظاہر آپ کے دشمن ہیں آپ کے مخالف ہیں جب اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ساری دنیا نہیں ہو سکتے تو وہ ایک وارننگ ہے بتایا ہوا ہے کہ یہ ہوں گی لیکن ہمیں بھی تو سامل کریں نا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے گھر میں تو مصیبت ڈال کے سیپر ڈال کے بیٹھ جائیں ہم اپنے کرتو ٹھیک نہ کریں یہ مسلمانوں نے بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ جتنی ہماری اپنی زندگی ہم نے جو گزاری ہم تو اسی کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں باقی تو تاریخ پڑھنا تو وہ چیزیں الگ سے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی نالاکیوں کو بدعمالیوں کو لے کے اور کام نہ کرنے کو لے کے وہ چھپتا ہے سازش کے پیتے ہیں میں یہاں کہوں گا کہ یہاں بھی یہی حال کیونکہ یہ جترے سیاسدان نہیں ہیں ساری سیاسی جمعاتے ہیں پچھلے بیس تیس چالیس سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں سازشوں کے پیچھے چھپتے ہیں اپنی نالاکیوں کو چھپاتے ہیں پر نقصان بھی اپنا ہی کرتے ہیں ہر تین تین سال بعد میں یہ نہیں کہتا میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی سارا کچھ ہوتا ہے اور خاص طور پر ہمارے جیسے ترقی پدیر جو ممالک ہیں ان معاشروں کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ رہ کے اگر بات کریں تو بھئی آپ اپنی بھی تو قابلیت بڑھائیں آپ اپنی استعداد بھی تو بڑھائیں آپ اس قابل بھی تو کہ آپ کو اللہ جب اقتدار دے دو سال کے لیے آئیں چار سال کے لیے آئیں چھ سال کے لیے پانچ سال کے لیے آئیں تو برداشت کریں اور دیکھیں اپنے عمل سے کر کے دکھائیں دنیا میں مثالیں موجود ہیں جب ہم انہی لیڈروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں مہاتیر محمد آئے تو انہوں نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا تیب اردوان آئے تو انہوں نے بھی سارا کچھ بدل کے رکھ دیا مثالیں دیتے ہیں لیکن بھئی اپنے پہ بھی کوئی اپلائی کریں یہی لیڈر جو یہ سارے لوگ کیا جاتے نہیں ہیں وہاں دیکھتے نہیں ہیں ملتے تو یہ اپنے پہ اپلائی کریں کیا ہے کہ یہ اپنی نالائکیوں کو بادہ مالیوں کو اپنی بدماشیوں کو اب تو یہ چیزیں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں اب تو یہ ان کے لیے نرم الفاظ کرتے ہوئے بھی ہمیں وہ ہوتا ہے کہ یہ تو اب نرم الفاظ سے بہت زیادہ آگے چلے گی بات ان کو چھپاتے ہیں اس کے پیشے یہ سادش ہوگی چونکہ جی میں اس لیے یہ منی کر سکا اوہ بھائی بنیادی نظام تبدیل کرنے میں آپ کو کس میں منع کیا یہ چیزیں بدلیں جب آئے ہیں اور اگر پھر ایسا ہے بھی تو پھر آپ جب پہلے دن سے سمجھوتے کرتے ہیں تو وہ پھر چلتا ہی جاتے ہیں پھر سمجھوتے ہیں پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے جب اقتدار ختم ہوتا ہے رونا دھونا اس وقت باہر آتا ہے پہلے نہیں آتا خان صاحب نے بھی پونے چار سال حکومت کی خان صاحب کا وین بہت اچھا تھا ہر بندے نے اس کو لائق بھی کیا ایک خواب ایک فینٹیسی بھی تھی وہ کیا ایسے اناثر تھے کہ وہ اس کو implement نہیں کر سکے execute نہیں کر سکے وہ compromises تھے thin majority تھی یا کوئی اور factor تھا اچھا دیکھیں factors تو سارے ہی تھوڑے 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 اب دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس میں غالب کسی سیس کی غالب میں ذاتی طور پر دیکھیں ذاتی کپیسٹی میں ظاہر ہے میں اس معاشرے میں ایک صحافی ہوں جب میں اپنے بطور صحافی ہونے کے جب ایک ذمہ داری پر بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اس وقت خبر کو چیز کو دینا غیر جانتداری سے وہ میری ذمہ داری ہے لیکن جب میں کسی چیز کا تجزیہ کروں گا تو وہ وہ بھی میرے پر یہ قرض ہے کہ میں بلکل جانتداری سے ٹھیک بات بتاؤں وہ تجزیہ کی چیز یہ دونوں اپنی جگہ پہ بطور شہری ظاہر ہے میں نے ووٹ بھی ڈالنا چیزیں بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بھئی خان صاحب آئے ہیں یہ چیزیں ہوں گی لیکن انفورچنیٹلی ہوا کیا خان صاحب خود کھلا رہی ہیں ان کو یہ چیز زیادہ بہتر سمجھنی شاہیئے تھی وہ کہتے تھے کہ ٹیم سیلیکشن جو ہے نا وہ زبردست ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کرکٹ کی زبان میں وہ سمجھتے ہیں تو کرکٹ کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ٹیم جب آپ اتارتے ہیں نا تو کاغذ میں ہی کچاس ساٹھ فیصد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیم تگڑی ٹیم کا مقابلہ کرے گی یا نہیں کرے گی میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو اس میں کوئی شک نہیں ہے مافیاز کا سامنا ہے ٹھیک ہے بڑے مسائل آپ بڑے مسائل ہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس کو تو بالکل اس سے شبہ سے بالتہ رکھنا چاہیے بڑے شدید قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اب ایک انسان میں مثال ہے میں ہوں یا آپ ہیں آپ کو موقع ملے گا تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے ایک قابل باصلاحیت ٹیم میدان میں ہوتا رہے گے کہ بھائی یہ سارے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مجھے یہ 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 لوگ چاہیے تاکہ میں ان سے نپٹ سکتا اور آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا صبح کے ساتھ میں دیا اب جب بس وہ پھر بھائی میں کہتا ہوں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن وہ چہرے دیکھ لیں وہ چیزیں دیکھ لیں وہ کام دیکھ لیں تو وہ آپ کو اپنے ورڈز کے ساتھ میچ نہیں کرتے دیکھیں نا جو چیزیں انہوں نے دکھائیں جو چیزیں بتائیں جو چیزیں انہوں نے کہیں وہ وہ اپنے دل پہ آتھ رکھے نا صرف ان کو جواب آگئے صرف اس چیز کو کہ بھئی میں اپنے جو الفاظ ہے نا ان کو اللہ کے ہاں بھی جواب دے انکار تو وہ چلیں یہاں تک بھی مان لیا کہ بھئی اس کے بغیر یہاں پہ یہ سیڈی چنڈی ممکن نہیں تھی ٹھیک اب آگئے چلیں اس کے بعد بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں یکدم کوئی ایسا انقلاب برپا ہوتا کہ جس میں رات و رات کوئی چیزیں پلٹ جاتی ہیں ان لوگوں میں سے نہیں ناستا کہ جو یہ ایکسپیکٹ کریں لیکن جسے کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی سمت تو نظر آئے کہ بھئی یہ میں نے کوشش کی ہے اس کوشش کے سمراء بھلے پندرہ سال بیس سال بعد آئے میں نے کوئی ٹھیک ہے ان کے قابلیں ستائش ہیں بہت ساری کوششیں چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز میں اپنی ٹیم کو اچھی ٹیم کو بچارے پیچھے چلے گئے وہ بچارے دیکھتے ہی رہے گئے اور جو آئے تھے پٹے پینک کر اتر گئے جو اس طرح کی گبان استعمال کر کے جو آگے وہ آگے آگے آپ کے سامنے نتیجہ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی پور پڑی اس میں ڈکی جو بھی دیوائیڈ ہوگی دیوائیڈ تو اپنی پارٹی کے اندر بھی بھی ہے نا کے پی میں بھی دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں پنجاب میں بھی دیکھیں تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہوئے تھے مرکز میں بھی دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے دیکھیں اقتدار جب ہوتا نا یہ بڑی ظالم چیز ہے جب کرسی آپ کے پاس ہوتی ہے تو ہر شخص اس کا بینیفیشری چاہتا ہے کہ میں کسی نے کسی طرح سے چاہے میری انگلی لگی رہے ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس میں سے میں حاصل کرلوں تو اس وقت تک تو چیزیں بڑی رہے اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ایک اور بھی میں بات کہوں کہ اس میں آج کے دن بھی آج وہ اقتدار میں نہیں ہے اس بات میں شبہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی ایک شخصیت دیا ہے کہ آج بھی کرزمہ بہت ہے شخصیت کا سہر اس طرح سے ہے کہ لکھوں لوگ ان کے جلسے میں آتے ہیں اس کو تو ماننا چاہیے لوگ بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ان سے اور جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر ایکسپیکٹیشنز بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ یار اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا اور یہ پوزیٹیو ہیں باتیں اگر آپ یہ پوزیٹیو کرٹیسزم بھی اگر نہیں پارٹی کے اندر لے سکتے آپ جو لکھنے والے ہیں ان کا یہ کرٹیسزم آپ نہیں لے سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جمہوری سیاستدان نہیں ہیں پھر آپ کچھ اور ہیں آپ کے اندر کچھ اور ہیں آپ کہتے کچھ اور ہیں بات کچھ اور ہیں تو یہ کرٹیسزم تو بلکہ ان کو لینا چاہیے تو یہ تو صحت من ان کے اوپر تنقید ہے ایسی کہ جو بتائیں کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں یہاں پہ اور بہت سارے لوگوں نے کہا بھی پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو قریب تھے ان کو بتایا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے جس اس پہ ہم چل رہے ہیں یہ تو بلکل ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جائے گا پارٹی کے اندر پوٹ ہے ہمارے ساتھ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں آخر اس میں کوئی شک نہیں مفادات کی ہے نا تو وہ مفاد کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے تو اتنی پصیرت تو پھر سیاستدان میں ہونی چاہیے کہ وہ ان کو ساتھ جوڑ کے ساتھ رکھ سکے پتا تھا کہ تین مجورٹی ہے اسی طرح میر صاحب آج جب پروگرم ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایک سے دو دن کے بعد پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اس معاملے میں سیاسی طور پر بہت زیرک ہیں میں نے سیاسی طور پر بات کی بڑے زیرک انسان ہیں دوسری طرف وزیر اعظم کا بیٹا بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اچھا دیکھیں میں نا ہمیشہ میری ایک عادت رہی ہے پتہ نہیں کیوں میں کبھی بھی پرڈکشنز نہیں کرتا میں کہتا ہی نہیں نہیں تجزیہ کھا کھا میں نہیں اس چیز میں جانا نہیں چاہتا کہ یہ سارے سیاسردان اگر اپنی اپنی سطح پر دیکھیں نا تو یہ سارے ہی بڑے زیرک ہیں ان سب کو پتا ہے کہ کیا لیکن بدکس ہوتی یہ ہے کہ یہ مفادات کی لالچ میں جا کہ یہ سارے اتنے اندھے ہو چکے ہیں میں نے چند دن لکھا بھی پہلے کہ اب کسی بھی جماعت کو دیکھیں تو بلا استثناء یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب نے اپنا اپنا بویا کٹا ہے سب نے اپنا اپنا تھوکا چاٹا ہے کون سا بندہ ایسا ہے جس میں ہم آج کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں اب تو مطلب لڑائی یہ رہ گی کہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی ان کے فالورز جیسے اس لیول پہ آگے وہ کہتے تھے اچھا جی پھر ایسے کریں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے رات گن کے سوتے ہیں اور صبح بندے کم ہو جاتے ہیں اور دوسری جماعت جو ہے وہ اب آ کے صرف یہ فضائل گنوانا شروع کر دے دیکھیں جی وہ ہم نے دیکھیں نا تو یہ نہیں ہے یہ جو چیز تھی یہ ان کے رہے گا اس چیز کے اوپر دچکہ رہے گا ہاں اب دیکھیں ہر چیز میں سے سیکھنے کا میں کہتا ہوں ہم اپنے اداروں میں بھی جب کام کرتے ہیں تو ہمیشہ میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ ایک جو بلنڈر ہو گیا اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے سیکھیں سکرین ایسی چیز ہے کہ ایک چیز سکرین پہ گئی وہ آس سے نکل گی وہ واپس نہیں آ سکتی آپ نے کرنا صرف کیا ہوتا ہے آپ نے کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک میکنیزم ایسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ غلطی جو ہے دوبارہ کم از کم دہرائی نہ جائے یا اس کو کم کیا جائے غلطیاں ختم نہیں ہوتی انسان ہیں انسانوں سے ہوتی ہیں یہ مارجن دینا چاہیے اور ہر سیسردان کو دینا چاہیے لیکن اس چیز میں میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی زیادہ پذیر آئی حکومت دلنے کے بعد پھر بھی لیکن چاہیے ان کو کیا میں اپنے طور پر جو سمجھا چاہیے ان کو یہ کہ کم از کم وہ بیٹھ کے ٹھٹے دماغ سے اپنی ان ہاؤس غلطیوں کو سمجھیں کیونکہ جب تک غلطیوں کا اطراف نہیں کریں گے غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے تو آپ پھر اس کو کریکشن کی طرف بھی نہیں جا سکتے اگر آپ کہیں گے کہ یہ پھر وہ ہوتا ہے جب آپ اگر اس چیز کے پیچھے چھپیں گے کہ یہ سازش تھی اور ذینی طور پر ان کے فالورز بھی چلے جائیں گے ذینی کیفیت میں کہ یہ محض ایک سازش تھی ہماری نلاکی کا تو کوئی دخل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی کریکشن نہیں ہو سکے گی اگر اللہ نے کال کو موقع دی دیا اللہ نے دوبارہ فیضی آپ ہونے کا اللہ موقع پھر دے دی بڑی ایک سریعیس کے ساتھ آجائے بڑی ایک سریعیس کے ساتھ آجائے بڑی ایک سریعیس کے ساتھ آجائے پتا تو نہیں ہے نا یہ تو اللہ کو معلومہ کیس طرح سے ہو نوازی کو کتنی دفعہ نکالا ہے کتنی دفعہ ہر دفعہ ہر ایک نے کہا جی ان کی سیاست ختم ہوگی ہے لیکن سیاست ختم نہیں ہر دفعہ آگئے ہیں وہ واپس تو یہ جو سیاست کے اندر کہتے ہیں سیاست دان ہمیشہ یہ کہا کر دیتے ہیں کہ اس میں عرف آخر کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے اس میں ہمیشہ دروازہ کھڑکی کھول کے رکھنی چاہیے یہ چیزوں کی آپ ایبسلوٹ ٹرمز پہ اس طرح نہیں لے کے جائیں سیاست کو کہ کل کو پھر آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی پڑے اور دیکھیں بیٹھنا پڑا جن کے بارے انہوں کا دعویٰ تھا کہ یار ان کے ساتھ تو میں بیٹھوں بھی نہیں اس کو تو میں یہ نہ کروں فلان کو یہ نہ کروں زرزاری صاحب کا بیان تھا سارے میں نام کیوں نہیں بار بار لے رہا اسی لیے کہ اس ہمام میں سارے نگی اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے مجھے کسی ایک سیاست دان کا نام لے وہ اس لیے مجموعی طور پر میں ساروں کے بارے بات کروں کہ یہ سارے کا سارا ان کی زیادہ ہے نظر آتے ہی دیکھنے میں ان کی ایک چارڈ کراؤڈ ہے آج بھی ان کو اس کے پیچھے جناب وہ کھڑے ہیں کئی کئی گھنٹے ان کے جلسوں کے انتظار میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں سارا لیکن اس کو کسی طرح ٹرانسفارم کریں ٹرانسفارم کریں پوزیٹیوٹی میں کریں اچھا پوزیٹیو دیکھیں چیزیں آئیں ہم تو چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر آپ تو آپس میں پاور کے لئے کھیل رہے ہیں سارے قوم کے لئے کیا دیکھنا تو یہ ہے کہ قوم کے لئے کس نے کیا چیز وہ اس کو کنورج کر کے لے کے آیا میرے صاحب پاکستان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں کیا بھی ہمارے مستقبل قریب میں آپ الیکشنز دیکھ رہے ہیں یا گورنمنٹ ابھی چلے گی اچھا دیکھیں ایک چیز نا میں آپ کو بتاؤں جس طرح کا محول ہے اس وقت بنا ہوا اس وقت اور بہت سارے گروپوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس میں دوستوں کے نیوز کے گروپس بھی ہیں دوسرے مختلف شعبہ زندگی سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کے گروپس بھی ہیں تو آپ کو ایک پلس دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کہا اس وقت جذباتی سیچویشن اتنی زیادہ بنی ہوئی ہے میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا جس میں شعور کا تعلیم کا لیول اتنا زیادہ کشیدہ ہے کہ آپ بات کریں تو سمجھیں بس آپ کے اوپر فتویں ہیں یا ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کی گردن دبا دی جائے گلہ دبا دی جائے تو جب ان حالات میں آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر چونکہ ماضی میں ہم نے بہت سارے الیکشن دیکھے ایسے جس کے نتیجے میں اس طرح کی توڑ پھول بہت زیادہ ہوئی تو یہ والے الیکشن خاص طور پر اگر اس سال میں ہوتے ہیں یا آگے جا کے ہوتے ہیں اس کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اگر فوری کچھ چیز ایسی کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پرومن الیکشن کرانے کی بھی پوزیشن میں ہوں کیونکہ محول اتنا زیادہ چارج ہے ایکسائٹڈ ہے میں چلا گیا ہے کہ اب مطلب دیکھیں نا ایک جماعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو اب آپ وہاں رہے ساتھ نہیں کھڑا وہ گردار ہے چور ہے یہ ڈاکو ہے دیکھیں نا آپ اختلاف کا بھی کسی کو حق نہیں دے رہے بالکل تو یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے جب آپ منشلی سطح پر جا کے یہی گلی محلوں میں پولنگ سٹیشن پر جب یہ چیزیں آئیں گی کمپین چلے گی وہاں سخت باتیں بھی ہوتی ہیں اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا وہاں جو چورن بکتا ہے لوگ وہ بیس رہتے ہیں وہ چھوٹی سطح پر جا کے آپ کو پتا ہے وہ ایم این اے ایم پی اے سے بھی نیچے جب سٹیج لگیں گے گلی ملے میں تو وہاں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے اس صورتحال میں تو مجھے کسی بھی شکل میں اگر الیکشن کی طرف ہم فوری طور پر جاتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو خونی الیکشن کے بغیر یعنی خونی الیکشن کا راستہ ہے ہاں اس کا صدب آپ ضرور کرنا چاہئے پہلے تمام جماعتیں اس کا کوئی میکنزم بنائیں ایسا میکنزم بنائیں کہ بھائی الیکشن کا نام بھی الیکشن بڑا ہے الیکشن بھائی ہار الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جیتنے والی جماعت کہتی ہے مجھے عوام نے سپورٹ کیا ہارنے والی جماعت کہتی ہے جی دھاندلی ہو کوئی الیکشن مجھے ایسا بتا دیں سارے کسی کو یعنی کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں دوسری جماعت مطمئن ہو کہ یہ الیکشن فیر تھا اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ایک اور الیکشن میں اس طرح سے جاتے ہیں اور اتنے شدت کے محول میں جاتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا قتل و قارق بھی اور اس کو ماننے کا کون تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو جو بھی مطلقہ اس میں الیکشن کمیشن یا اور ادارے ہیں جو دوسرے باقی سٹیک ہوتلز ہیں اس ملک میں جو اقتدار میں یا آپوزیشن میں پہلے تو ان کو سر جوڑ کے مشابرتیں بیٹھ کے آپس میں یہ تیہ کریں کہ ہم نے کس طرح الیکشن کروانے ہیں اس کا نظام کیا ہوگا کیا اس کا میکنزم ہوگا کس چیز پہ وہ سارے اگری کرتے ہیں اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان ساروں سے لکھوا کے انگوٹھے بھی لکھوانے چاہیے اور پاؤں کے انگوٹھے بھی لکھوانے چاہیے کہ بھائی یہ میکنزم ہے جہاں پہ اتفاق کریں جو بھی ہو اس پہ اتفاق کریں پھر اس کے اوپر ان سے تحریر لکھوائیں کہ بھائی جب اس نظام کے تحت جس پہ سب نے ہم نے اگری کیا ہے اس نظام کے تحت یہ الیکشن ہوگا تو پھر جو ہے نا ناماننے والی گنجائز اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ پھر بعد میں کوئی نہیں کرے گا خالی کہ بھائی جی میں چونکہ ہار گئے ہوں تو اس لیے یہ دھنگلی ہوگی یا نہیں اس کے تحت ہونے چاہیے اور پھر چونکہ سیکیورٹی آپ کو پتا ہے یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ہر الیکشن میں یہاں فوج کے بغیر تو الیکشن نہیں ہوتے ہیں ہوئی نہیں سکتا تو ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کے محول میں کہیں ایسا تھا نہیں کوئی خدا نہ خواستہ جب لوگ سامنے آ جائیں فوج کو بھی پچ کرنا اس طرح کے حالات میں عوام کے سامنے دیکھیں نا لڑنے والے کون ہوں گے لوگ ہوں گے ایک دڑے سے ہوں گے ایک دڑے سے ہوں گے اسی معاشرے کے لوگ ہیں اسی ملک میں رہنا نقصان ملک کا ہوں گا تو جب یہ ہوں گے تو کیا اس کو پھر وہ کرنے کے لیے ڈنڈے کے زور پہ آپ کے پولیس اور وہ ان میں تو اتنی سکت نہیں ہے بچاروں میں کہ وہ یہ کر سکیں آپ فوج کو لے کے آتے ہیں جب تو کیا فوج کو قوم کے خلاف ہم وہاں کے ساتھ لڑوائیں گے یہ تو بڑا خطرنات کام ہوگا تو یہ ساری چیزوں کا سوچ کے بندوباس کر کے بلکل جانے چاہیے الیکشن میں جائیں ضرور جائیں لیکن یہ بندوباس کر کے پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں مستقبل کے بارے میں تو کسی انسان کا مستقبل ہو یا ظاہر ہے ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں وہ ہو یا دنیا کا ہو چونکہ ہم جس دین پہ یقین رکھتے ہیں اس نے ہمیں ایک امید اور آس حق کی ہے کہ یہ آخری سانس تک ہماری امید تو ٹوٹنی نہیں چاہیے وقتی طور پہ دیکھیں وقتی طور پہ تکلیف بھی ہوتی ہے ناکامیوں کی مایوسی بھی ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ ارزی طور پہ ہوتی ہے اس فیلیور کے اوپر جو آپ کو ملتی ہے لیکن نا امید تو نہیں ہو سکتا نا انسان اور خاص طور پہ مسلمان جو ہے وہ نا امید تو نہیں ہوتا امید رکھنی چاہیے اللہ کرے اس کرائیسز میں سے بھی دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بری چیز میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل آتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ان سارے لوگوں کو سمجھ آئے مل بیٹھ کے سارے جو متعلقہ ادارے بھی ہیں وہ بھی بیٹھ کے کوئی ایسا میکنزم نکالیں کوئی بھی ایسا کسی ڈینائل موڈ میں نہ جائے ایک دوسرے کا انکار نہیں کریں حقیقتیں اپنی جگہ ہیں آج خان صاحب کو مقبولیت ہے ان کو زیادہ ہے تو یہ مت کہیں کہ نواز شریف کے فالرز نہیں ہیں بھئے ان کے بھی ہیں بھئی ان کو بھی بہتہاشا ووٹ پڑھتے ہیں پیپلز پارٹیاں ان کو بھی ووٹ پڑھتے ہیں بھئی اپنی جگہ پہ سارے لوگوں کو ووٹ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ کے ایک میکنزم بنا لیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے کوئی نظام ایسا بنا لیں کہ جس میں ہمیں یہ نوبت نہ آئے کہ ہم صرف ایک دوسرے کا گرے بانی پکڑتے ہیں آخر میں کوئی دیکھنے والوں کو جو پیغام دینا چاہیں چاہے وہ صحافتی دنظیم میں ہو چاہے وہ ہمارے یہ گورنمنٹ ہو سیاست ہو یا کچھ بھی جو کوئی بھی آپ دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں دیکھیں دیکھنے والوں کو پیغام ایک بنیادی بات ہے ہم صحافیوں کے لیے خاص طور پر کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بات کریں لکھنے والے بھی اور کہنے والے بھی بہت ضرور کریں اگر آپ نے پیسے نہیں پکڑے ہوئے آپ نے کچھ چیز کسی مفادات سے جڑے نہیں ہوئے تو آپ اپنے دل سے جو بھی بات کہتے ہیں تو اس کا دوسرے کوئی اترام کرنے چاہیے ہو سکتا وہ غلط بات بھی ہو لیکن اگر آپ نے ٹھیک بات کہنے کے لیے بھی کوئی مفادات لیے ہیں پیسے پکڑے ہیں تو پھر اگر وہ بات ٹھیک بھی ہے نا تو پھر آپ نے اپنا آپ بیچا ہے تو اس چیز سے بچیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم جو لکھتے ہیں وہ بھی جو ہم کہتے ہیں زبان سے وہ بھی ایک نہ ایک دن ظاہر ہے سب نے یہاں تو رہنا نہیں ہے ہر چیز ختم ہوتی ہے وقت کے ساتھ بڑے بڑے بادشاہ دیکھیں ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہی کتنے آئے وزرائے آزم آئے چلے گئے کچھ اس دنیا سے بھی چلے گئے تو کیا ہے اللہ کے ہاں جواب دائی کا ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم باتیں کرتے ہیں نا یہ اس کی جواب دائی ہونی ہے ایک دن اور اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں کہنی بھی چاہیئے لکھنی بھی چاہیئے اگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سماس اور برس کا ہے پل کی خبر نہیں میرے صاحب thank you so much once again it was really lovely talking to you or really grateful for such honor and dignity and respect کہ آپ نے جو سب سے جو پریشیسیز اپنا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کا موسیقی